بارڈ میر زلے میں اپرادھیوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں زلے کے گڑا تھانا کشیطر کے جھاک گاؤں میں کچھ بدماشوں نے ایک یوک کا پرہن کر لیا تھا اس کے بعد سنسان علاقے میں لے جا کر اس کے ساتھ مار پیٹ گئی یوک پوری طرح خون سے لہو لوحان ہو گیا جانکاری کنوسر گھٹنا 29 مائی کی ہے پیڑنس نے بتایا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی پانی مانگنے پر پیشا بھی پلائے گیا یہی نہیں اسے پیٹ سے لٹکا کر مارا بھی گیا اس کے پیروں میں پڑے ففولے اس کے ساتھ ہوئی برورتہ کی کہانی اب بھی بیان کر رہے ہیں پیٹ پر پٹائی سے پڑے گھاؤں کے قارن پوری پیٹ اب بھی لہو لوحان ہے پیڑنس دھرمارام کے پریجنوں نے معاملہ درج کروایا ہے پولیس نے معاملہ درج کا جان شروع کر دی ہے لیکن فلحال آروپی فرار ہے جان شروع کر دی ہے گاہون سے گھر جا رہتا ہے میرے آپ کے قریباً آٹھ بجے کے بعد ہے اور گاہون سے جوئن اگلا پیچھے جایے اس کروی گاڑی آئی اور میرے کو پسا گیا فسا راستا یہ جائے گا کیا میں نے بول ہے ہاں جوئن پیچھے وائفہ دروازے سے وہ لوگاں ایک نے میرا پیر پکڑا ہے اینے کمر پکڑ کے گاڑی شیطے نیسے ڈال دیا ڈالتے میرا موہ باندھ لیا رمال سے آنکھیں بند کر دی اس کے بعد میرے کو فیٹنس سو کر دیا پیر پورے کٹے اس کے بعد قریب دس کلمٹرز وہاں جا کے اور پٹے کی اور وہاں ایک کوئی ڈی پی اور روم تھا اس کے بعد دس کلمٹرز اور وہاں سے زگر سوڑ گئے وہاں بھی سنسان زگر لگے وہاں ایک دوسری گاڑی اور تھی اور وہاں کوئی کیمپر گاڑی جیسی آواز زگری دی انہوں نے بھی وہ آئے پاس میں لیکن وہاں نے بھی وہاں کوئی نام بغیر کوئی نہیں بتایا میں نے حریش کو پیسان دیا تب اس کے بعد وہاں سے انہوں نے اور پیٹ کے میرے کو لائے قریباً ایک گھنٹے گرہ سے لائے وہاں لائٹ کے زھٹکے دیئے پیسہ پلانے وہاں سرو کر دیا بیٹ پلانے سرو کر دی داروہ بھی مکس کر کے پیسہ مکس کر گئے میں نے پانی مانگاں انہوں نے پیسہ بھی پایا اس کارٹ پر الٹا بان دیا انگباد میں قریب انڈے ایڈے گھنٹے گرہ سے تاور تاہی کھنے باد کا انسان زگلگی ماں کھے دی کے الٹا لٹکا ہے کھے دی میں کھڑی خودے خودے کے الٹا لٹکا ہے موں اور آتھ ہمیں کھے دی میں چلے تاگی